اسلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی بھی دن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ابھی تقریباً تین کا ٹائم ہے تو آج جمعہ رات کا دن ہے تو موسم ہمارا ماشاءاللہ سے بہت زباداست بنا ہوا ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے ہوا بھی چلی ہوئی ہے ویسے اب جو ہے نا میں سچی بتاؤں نا یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے یہ ابھی میں نے نہا کے پہنا ہے حالکہ تو پھر بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب کہ گرمی ہوا رہی ہے تو مطلب کہ موسم ہمارا کافی چینج ہو چکا ہے بس رات کو تقریباً مطلب کہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے وہ جو ہے نا تھوڑی سے تھنڈا کھوتی ہے فجر کے ٹائم باقی جو ہے نا کوئی اتنی جو ہے نا صدی ہے ہی نہیں تو پتہ نہیں بارشیں وغیرہ بتا رہے ہیں اگر بارشیں ہو گئیں تو کچھ تھنڈ ہو جائے گی پندرہ بیس دن ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی حالت تو پھر جو ہے نا دس دن کے بعد ہم باہر سونے لگ جائیں گے تو ایک اور بات کہ دادا جی کی طبیعت جو ہے نا دو دن پہلے سے صحیح نہیں تھی تو میں ادھر چلا گیا تھا بستی ملوک مطلب کہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے ایک رات میری ادھر گزری ہے تو پھر جو ہے نا وہاں سے میں ہو کے آگیا ہوں حالانکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا دوسرے دن مطلب کہ یہی پریشانی تھی پیچھے دادا جی کی اور جو ہے نا مطلب کہ امی نے کہا کہ فیصل کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے تو پھر جو ہے نا میں لائن میں لگا ہوا تھا اس دن شاید کام ہو جاتا کل کی بات ہے تو پھر میں واپس آ گیا تھا میں نے کہا کہ پھر کئے والوں گا تو پھر دادا جی کے لیے جو ہے نا مطلب کہ کچھ میڈیسنز اور جو ہے نا اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا ہے تو باقی آج ہماری جمعہ رات ہے تو ابھی ختم شریف پہلیں گے تو اس کے بعد دادا جی کو میں نے کہا ہوا ہے کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں ہسپیٹل تو مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی چلو میں تو چلا جاتا ہوں حالانکہ جو ان کے بیٹے ہیں یا اور بھی پوتے ہیں ان کا بھی تو حق بنتا ہے کوئی مطلب کہ بس اب میں کسی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ گلہ نہیں کرنا چاہتا ہر کسی کا مطلب کہ اپنا ذہن ہے تو کل کو ہم بھی بھو رہے ہوں گے کہ اگر ہم آج اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو کل کو ہماری جو اولاد ہوگی یا ہمارے جو بچے ہوں گے نا وہ ہمیں پانی تک بھی نہیں دیں گے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تو اس لحاظ سے ہمیں بزرگوں کی چلو خدمت کرنی چاہیے ویسے تو بہت بہت نیکی ہے کہ ہم اگر بزرگوں کی خدمت کریں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں پہتا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے میرے دل میں ایسی کچھ چیزیں ڈالی ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا مطلب کہ ہوتا ہے کہ میں دادا جی کی بھی دیکھ بھال کروں اپنی فیملی کی بھی کروں تو اس طرح مطلب کہ میں کرتا رہتا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے تو باقی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں کسی کو میڈیسان لینے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے پیسے لگ جائیں گے یا یہ ہو جائے گا وہ کبھی بھی نہیں سوچا بلکل بھی نہیں اللہ پاک کی ذات مجھے دے رہی ہے الحمدللہ تو اگر میں دادا جی پہ خارج کرتا ہوں اپنی فیملی پہ خارج کرتا ہوں تو یہ تو میرے لیے بھی اجر ہے اور جو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے تو باقی آج انشاءاللہ میں نے کہا کہ دادا جی آپ پریشان نہ ہوں تو آپ کی وجہ سے ہی میں نے کہا کہ میں واپس آگیا ہوں کیونکہ مجھے پریشان ہوا رہے تھے دادا جی بھی مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں سچ میں تو دادا جی کو میں بھی بہت پیارا ہوں وہ زیادہ تر کام بھی مجھے بتاتے ہیں وہ کسی اور کو بتاتے ہی نہیں ہیں تو ایک دعا ویڈیو میں بھی اس نے کہا تھا کہ جو اس کے پوتے ہیں ان سب سے میں اسے پیارا ہوں میں چھوٹا ہوں سب سے تو اس کے بعد میں دادا جی کے ساتھ رہتا تھا ہم تین چار سال اکٹھے اس کمرے میں سوئے ہیں مطلب کے چائے پائیاں ہوتی تھی میری بھی دادا جی کی بھی ہم ادائس ہوتے تھے میں دکان چلاتا تھا اس وقت ابو جی ہوتے تھے گھائے پائے تو اس سے پھر جو نا جو کونیکٹ ہوتا ہے نا اس سے بھی جو نا پیارا محبت بہتتی ہے نا تو پھر اس وجہ سے اب وہ مجھے ہی زیادہ تر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نیکیاں ملے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دادا جی میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ بھی آج ہم نمکین چاولوں کی دیکھ بنوا رہے ہیں تو سارا سمان میں لے آیا تھا آلوگ بھی ڈلوائے ہیں تو باقی ختم شریف پہوانا ہے سموسے بھی لے آیا ہوں مالٹے بھی لے آیا ہوں کیونکہ اپنا باجی پسند کرتی تھی نا یہ چیزیں تو ختم شریف پہوائیں گے جو بستی والے ہیں ان کو کہا ہوا ہے پونے چائے بجے تک وہ آ جائیں گے ختم شریف پہوائیں گے پھر جوہنا میں دادا جی کو لے کے جاؤں گا ہسپیٹل پھر مغرب کو آئیں گے چاہے اشاہ کو آئیں گے اس کو ڈریپ وغیرہ لگے گی انجیکشن لگیں گے اس کو کمزوری ہو گئی ہے تو اس کا مکمل ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیں گے نا تو کیونکہ اب جوہنا کافی امائکی ہو گئے ہیں آج کل بیماریوں کا پتہ نہیں لگتا تو یہ فانہ باجی کا یہ جو مسئلہ ہوا ہے نا اب ہمیں جوہنا ایک سبق ملا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے ٹیسٹ لازمی کروانے چاہیے مکمل ہاں تو انشاءاللہ دادا جی کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائیں گے تو اس کے بعد ان کی دوائی وغیرہ بھی لے آئیں گے تو آپ سب نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو دیکھیں الحمدللہ دیکھ تیار ہو گئی ہے تو ابھی جوہنا دم دے کر رکھ دیا ہے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ دم دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھولیں گے تو ویڈیوز دیکھیں ادھا فیصل بھائی کو میں نے نہلا کی کپر پہنا کی پہلے یہ دھوپ پہ بیٹھا رہی ہے اٹھ جاؤ فیصل ادھا اوپہ چاہے پہ بیٹھو یا اٹھو او 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 ہاتھ دو مجھے اٹھو شابہ شابہ دیکھیں ویڈیوز اس شارٹ اور تروزہ میں فیصل بہت پیارے لگ رہے چلو او اوپہ بیٹھو اوپہ بیٹھو ٹھیک ہو تو کل پہ سو اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی جب میں وہاں گیا ہوا تھا بستی مروق تو امی کہتی ہے کہ یہ ایسے جوہنا پریشان سا تھا خوش خوش نہیں تھا چلو فیصل ابھی چاول بھی بانے رہے ہیں چاول بھی کھائیں گے چاول کھائیں چاول کھائیں چاول کھائیں بس دیکھیں الحمدللہ دیکھتی آئے ہو کہ اندر آ گئی ہے تو بس سے چاول بہت تھی چھے بننے ہوئے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں چاول کھائیں چاول کھائیں چاول کھائیں چاول کھائیں دیکھیں چاول کھائیں آئے ہوگی برانہ اور ختم شریف پائے رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی بچے بھی آ گئے ہیں اور کافی لوگ آ گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہم آمین اللہم آمین 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 کی